کہ چونکہ نگران وزیر آزم کا نام میں نے دیا تھا تو مجھے یقین دہانی بھی وہاں سے کروائی گئی ہے کہ میں ہر حال میں انتخاب جیتوں گا لیکن میرے حلقے کی غیور عوام نے اس نام نہاد لیڈر آف دو آپوزیشن کو آٹھ فروری کو اس کی اوقات بھی دکھائی اور اس کی حقیقت بھی بدلائی جناب سپیکر ڈپٹی سپیکر چونکہ میری تقریر پریزیڈنشل سپیچ کے حوالہ سے ہے محترم پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی تقریر میں ڈائیلوگ کی بات کی لیکن ڈائیلوگ کی بات کے لیے ایک ماحول چاہیے کچھ مردم شناس اشخاص چاہیے کچھ ریزنیبل پرسنیلیٹیز چاہیے جب خصوصاً سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا ایک زبان دراز بنارسی ٹھگ جب ایوان میں کھڑا ہو کر غلازت سے برپور زبان استعمال کرے گا کہ جس کی زبان کے شر سے کوئی شخص محفوظ نہیں اور جس وقت ہمارا مفرور وزیر داخلہ یہاں پر کھڑا ہو کے یہ بات کہے گا کہ ہم تو ڈائیلوگ چاہتے ہیں لیکن ہمارے منتخب عراقی نے قومی و صوبائی اسیمبلی کو اس وقت گرفتار کیا جا رہا ہوگا تو پھر جنابے والا مذاکرات نہیں ہو سکتے اور آپ دیکھئے ہمارے محترم وزیر داخلہ صاحب کی جو برکات گزشتہ رات امریکہ میں ورلڈ کپ کے میچ میں پہنچیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کا بھی بلیک ڈے تھا کہ ہم یو ایسے جیسی ٹیم سے گزشتہ رات ٹی ٹوانٹی کا میچ ہار گئے یہ ایسے اشخاص ہیں یہ ایسی شخصیات ہیں یہ جہاں پر پاؤں رکھتے ہیں ان کی نہوست وہاں تک پہنچ جاتی ہے جنابے والا دیکھئے میں جنرل زیاد صاحب کا وقت تو میں نے نہیں دیکھا لیکن جنرل مشرف کا دور تھا میرے والد ایسی ایوان کے میمبر تھے ہم اپوزیشن میں تھے میں نے ان کا جبرو ستم تو دیکھا لیکن اس جبرو ستم میں بھی یہ سلوک روا نہیں رکھا گیا کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو جس طریقے سے نگران حکومت کے ٹائم پہ اور موجودہ دور میں پامال کیا جا رہا ہے یہ شاید پرویز مشرف کے ٹائم پر بھی نہیں تھا جنابے والا یہ کیا گیا کہ لوگوں کو ان کی خواتین کی ویڈیوز بجوائی گئیں ان کے گھروں کے بزرگوں کی ویڈیوز بجوائی گئیں ان کے بچوں کی ویڈیوز بجوائی گئیں اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم عمران خان سے اپنی وفاداری بدلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو آج عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کر آئے ہیں ان کی جوان مردی کو بھی سلام ہے ان کی حمد کو بھی سلام ہے ان کی شجاعت کو بھی سلام ہے کہ ان اشخاص نے ان ریاستی جبرو تشدد کے باوجود اپنی وفاداری نہیں بدلی اور اسی طریقے سے کھڑے رہے جنابے والا بانی چیئرمن کے اوپر ایک سائفر کا کیس کیا گیا وہ ہمارا ہمارے تقریباً سارے وزیری مفرور ہیں قومی سیملی سے یہ بھی شاید پہلی مرتبہ ہی ہے کہ اس دن سے لے کے آج کے دن تک اگر آتے بھی ہیں تو شاید کسی کو صرف شکل دکھانے کے لیے لیکن وزیر موصوف نے فرمایا کہ سائفر کے اوپر عمران خان نے غداری کر دی ان کی جو پنجاب کی وزیر اعلی ہیں وہ تو کہتی تھی کہ سائفر ہے ہی نہیں سائفر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے سائفر ایک ڈراما ہے آج اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر سائفر کی حقیقت بے نکاب ہو چکی ہے اور اب ایک ایسا کیس جس کی وجہ سے شرم کے مارے سر جگ جاتے ہیں عدت کے معاملے کے اوپر تمام مسالک کے مفتیان کا متفقہ فتوہ ہے کہ عدت کے اندر عورت کی رائے ہتمی ہوتی ہے لیکن ایک جج کسی کے کہنے کے اوپر ایک ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہے اور پھر اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد مجرمانہ طرزی عمل اختیار کرتے ہوئے وہ کیس مکمل ہونے کے بعد اب ایک نئے جج کی طرف ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جنابے والا جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے اور میں پاکستان کے مقتدرہ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ان کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ راہ رستہ راہ دسیدہے پچیدہے تکیدہے موڑیدہے دکیدہ نہیں آپ نے راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن آٹھ فروری کو پاکستان کی عوام نے عمران خان سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے عمران خان کو اکثریت دلوائی جنابے والا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آسمان پر چھت پر اللہ رب العزت کے اسمائے مبارکہ ہیں قرآنی آیات ہیں سامنے بابا قوم ہے اور پھر بنارسی تھگ اس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اس ڈٹائی کے ساتھ وہ حقائق کو مسخ کرتے ہیں کہ شرم اور حیاء والی جو تاریخی گفتگو انہوں نے فرمائی تھی اور پھر دیکھئے میں ایک بات ارز کروں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس سے تاریخ لمحات اور نہیں ہو سکتے کہ وہ شخص جس نے یہ کہا کہ اٹھالیس کی جنگ پاکستان اور اندہ سپاکستان کی جنگ سپاکستان موسیقا غیرت انسان کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وفاداریاں ہوتی ہیں اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی رسپیکٹیو پارٹی میں ہیں اور اپنی پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا تعلق کسی بھی سائیڈ سے ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی شرم اور حیاء ہے کہ وہ جس جگہ پر تھے صحیح یا غلط وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہاں پر جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں جو کل تک کچھ اور کہا کرتے تھے آج وہ کسی اور کی شان میں کلابیں ملا رہے ہیں اور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کی عدلیہ سے سر ایک بات کرنا چاہتا ہوں مجھے عوام نے ووٹ دے کے یہاں پر بیجا یہ میرا استحقاق ہے کہ آپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہماری بات نہیں سنی گئی ہمارے گھروں تک آپ پہنچے ہمارے ساتھ کیا موسیقی 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 موسیقی